بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فریہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں منہادی فود ریسپیز آج ہم بنائیں گے انڈے دال والا سٹریٹ سٹائل سپر ڈیلیشیس برگر وہ بھی انتہائی ایزی ریسپی کے ساتھ تو چلیے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو دیکھئے گا انڈ تک تاکہ آپ بھی بنا سکے پوفیکٹ سپر ڈیلیشیس سٹریٹ سٹائل انڈے دال والا برگر اس ریسپی میں کوئی بھی آلو اور چکن جو ہے وہ یوز نہیں ہوگے یہاں ہم یوز کریں گے چنے کی دال جو کہ ایک کپ ہے جس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو کر رکھتیا تھا چنے کی دال کو بھگو کر رکھیں چنے کی دال کو یوز کرنے سے پہلے بھگو کر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو جی یہ دال میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب کچھ سمپل سے انگریڈینٹس ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے انین لیا ہے دو میڈیم سائز کے ان کو اس طرح سے بڑا بڑا چاپ کر کے میں نے ڈال دیا ہے اور یہ دو عدد ہری مرچے ہیں جو کہ کڑوی والی نہیں ہیں اس کے بعد میں یہاں پر کچھ سابت سوکھی لال مرچے ایڈ کروں گی جو کہ بلکل چھوٹی چھوٹی سی ہیں یہ چار سے پانچ ہیں اور ان کو آپ خیال سے ایڈ کیجے گا اس طرح کی مرچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ تیکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہے دو چھوٹے چھوٹے سینیمن سٹک اور ایک بڑی الائچی یہ جتنے بھی میں نے سپائسز آپ کو بتائے ہیں یہ سارے آپ ضرور ضرور ایڈ کیجے گا ان سب کا بہت اچھا اور الگ سا ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پر ایک ٹی سپون میں ڈالوں گی اس میں پسا ہوا گرم مسالہ ون ٹی سپون فل اس میں جائے گا سابت زیرے کا ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچ کا ہاف ٹی سپون ہی اس میں چھلی فلیکس ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں میں نے حلدی کا ایڈ کر دیا ہے دو تین ٹائپ کی مرچی جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی کر کے میں نے ایڈ کر دیا ہے تو اسی سے کافی سپائسی ہو جائے گا تو ضرورت نہیں ہے ویسے ریڈ چھلی پاورڈر کی لیکن اگر آپ کو فیل ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ون این ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ کا ایڈ کیا ہے یہ بھی آپ اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے لحاظ سے یہ بلکل پافیکٹ تھا یہ لسن کا ایک پورا میں نے پیس لیا ہے اس کی میں نے جو روٹس ہے نا وہ اچھے طریقے سے کار دیا ہے اس کو صاف کیا ہے اوپر والا اس کا چھلکہ میں نے اتار دیا اور اس کو میں جو ہے نا وہ چھیلے بغیر ایسے ہی یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو چھیل کر اس کی ثابت کلیا یا اس کی کلوز جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں تین کپ اس میں پانی کے ایڈ کروں گی لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر میں نے کور لگا کر اس کو تب تک پکایا تھا جب تک سارا پانی جو ہے وہ ڈرائے نہیں ہو گیا تھا اور پھر اس کی کیا کنڈیشن تھی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں باقی اگر آپ کو کچھ اپ ڈاؤن لگتا ہے اپنے لحاظ سے تو آپ پانی اپنے لحاظ سے اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں کیونکہ ڈال ہمیں بہت زیادہ گلی ہوئی نہیں چاہیے اور نہ ہی ڈال کچھی ہو سارا پانی ڈرائے ہو جانے کے بعد اب آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ ڈال کی جو ہے نا وہ کیا کنڈیشن ہے اور اب جو ہے نا میں آپ کو چمچ کے ساتھ ڈال کو میش کر کے دکھاتی ہوں یہ بالکل دیکھیں آپ یہ پوری ثابت بھی ہے اور یہ بالکل اچھے طریقے سے گلی ہوئی بھی ہے اب میں کیا کروں گی مزید اس میں جتنا محشر ہے نا میں اس کو بھی اچھے طریقے سے سکا لوں گی اس کو سٹر کرتے ہوئے تاکہ جب ہم اس کو گرائنڈ کریں یا چاپ کریں تو ایسا نہ ہو کہ پھر اس کا مکشر جو ہے نا وہ رنی سا ہو کیونکہ ہم اس کی بائننگ کے لیے اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈال رہے ہیں ہم نے دال کو اس طریقے سے پکانا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے بائنڈ ہو جائے اچھا اب یہ جو لسن کا ثابت پیس ہے اس کو آپ نکال کے ایک سائیڈ پر رکھ دیں اور اس کے اندر جو بڑی لائچی سینیمن سٹکس ہے نا جو کھڑے مسالے ہم نے دو ایڈ کیے تھے وہ آپ نے نکال لینے کیونکہ اگر آپ چاپر میں اس کو ساتھ چاپ کریں گے نا تو یہ بہت برا ٹیسٹ دیتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کا اثر ہم لے چکے ہیں لیکن یہ جو لسن ہے آپ نے اس کو ڈسکارڈ نہیں کرنا ہے اس کا کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب دال کو کسی چاپر میں چاپ کر کے یا پھر ہاتھ سے اس کو کوٹ کے اس کا اچھے طریقے سے اس طرح سے مکشر جو ہے وہ سوفٹ سا بنا لیجئے تو اب یہ جو لسن تھا یہ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کو جب آپ اس طرح سے پریس کریں گے تو لسن جو ہے وہ اندر بلکل اچھے طریقے سے ٹینڈر ہوا ہوا ہے تو جتنا بھی اس کا گودہ ہے جو پلپ ہے نا وہ ہم یوز کریں گے ہم اس کو ڈسکارڈ نہیں کریں گے اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم یہاں پر مکس کریں گے ہرا دھنیا ہینڈ فل اور ساتھ ہی پدینہ بھی ایڈ کریں گے پدینے اور دھنیا کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ چوپر میں اس کو ساتھ ہی مکشر کے چوپ کرنا چاہتے ہیں دھنیا پدینہ کو تو وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں بعد میں اگر آپ اس طرح سے پتیاں الگ سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقوں میں آپ کی مرضی ہے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر جو ہے نا جس طرح سے ہم کباب بناتے ہیں اس طرح سے ہم جو ہے نا اس کو گول ٹکی کی شیپ دے لیں گے میں نے جو ہے نا وہ سٹینڈر سائز سے تھوڑے سے بڑے کباب بنائے تھے کیونکہ اب گھر پہ چیز بنا رہے ہیں اوویسلی پھر ایک برگر کے لیے ایک کباب میں یوز کروں گی اور وہ جو ہے نا وہ اچھا خاصا اس کا جو ہے وہ اماؤنٹ ہوگا تو پھر گھر کی چیز بنائی ہے تو بندہ پھر دل کھول کے بنائے تو اس لیے میں نے جو ہے نا وہ اس طرح کے بڑے بڑے کباب بنائے تھے اور یہ چھے بنے تھے جو کہ چھے برگر کے لیے انف ہے اگر آپ سٹینڈر سائز کے بنائیں گے تو یہ آٹھ سے دس بھی بن سکتے ہیں اس کے بعد دو انڈوں کو میں نے اس طرح سے توڑ کے ایک بول میں ڈال لیا اور اس کو اچھے طریقے سے اب میں نے پھینٹنا ہے لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کا اور تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اب سمپلی میں نے کیا کیا ہے تین سے چار ٹیبل سپون جو آئل کے ہیں میں نے گرم کیا ہے بس تھوڑا سا آئل میں نے پین میں ڈالا ہے اور جو میں نے کباب بنا کے رکھے تھے دال کے ان کو میں انڈے کے اندر ڈپ کروں گی اور یہاں پر سمپلی جس طرح سے ہم اپنے کباب فرائی کرتے ہیں ان کو میں فرائی کر لوں گی لیکن ان اس لئے میں آپ کو بتاؤں آپ کو جو ہے نا وہ ان کباب کو فرائی پین میں نہیں بلکہ تبے کے اوپر فرائی کرنا چاہیے ایزی ہوتا ہے ان کو پلٹنا کیونکہ چنے کی دال ہے ان کے جو ہے نا کباب کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے کیونکہ یہ سوفٹ ہو جاتا ہے لیکن آپ آرام سے ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں ایسا جو کوئی مسئلہ نہیں ہے تبے کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا اس طرح سے جب آپ ان کو پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرائی پین کے جو ایجز ہیں نا وہ آپ کو تھوڑا سا پریشان کرتے ہیں تو تبے کے اوپر آپ اس کو فرائی کریں گے تو یہ بہت ایزی لی جو ہے وہ فرائی ہو جائیں گے دونوں طرف سے اچھی طرح سے ان کو فرائی کر لیں اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر گریس ہوئے پین میں جو ہم نے دو انڈے پھینٹے تھے اس میں سے جو بچ گئے ہیں نا وہ اس طرح سے آپ پھیلا کے نا ایک پتلی پتلی سی لیئر جو ہے وہ آپ بنا لیں پین کے شکل کیا جتنی آپ کی ضرورت ہے اور انڈے کو جو ہے وہ دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے پکا لیں اور یہ جو انڈا ہے یہ ہے آبویسلی برگر کی اسیمبلنگ میں یوز کریں گے اس کے بعد پھر گرما گرم پین کو جو ہے وہ آپ آئل کے ساتھ اچھے طریقے سے گریس کریں گے اور گریس کرنے کے بعد آپ جو بھی بندز یوز کرنا چاہتے ہیں ان برگرز کو بنانے کے لیے لانگ بند ہے یا گراؤنڈ بند ہے وہ آپ کی مرضی ہے ان کو آپ دونوں طرف سے سیکھ کے تھوڑا سا جو ہے نا وہ گولڈن کر لیں اور مزید انتظار کیے بنا اب ہم چلتے ہیں اسیمبلنگ کی طرح اسیمبلنگ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور زبردستی چیز ہم نے ابھی بنانی ہے وہ ہے دھنیا پدینہ تھوڑے سے لسن کے جوے اور آپ کی پسند کے مطابق آپ اس میں ہری میرچے ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں اس کو کسی بھی بلینڈر کے جار میں ڈال کر اچھے طریقے سے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو بلینڈ کر لیں تو جی برگر کو کر لیتے ہیں اسیمبل سب سے پہلے جو ہم نے جو لور پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم یوز کریں گے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے گرین چٹنی بہت جگہ پر یہاں جو ہے وہ گرین چٹنی کے جگہ پر دہی کا رائتہ بھی یوز کرتے ہیں یعنی کہ یہی دہی کے اندر ڈالتے ہیں گرین چٹنی اور پھر اس کو یہاں پر لگاتے ہیں اور پھر وہ کافی زیادہ لگانا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بن بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو رائتہ اچھا لگتا ہے تو رائتہ آپ ساتھ سرور کر لیں لیکن لگائیں یہاں پر گرین چٹنی گرین چٹنی میں نے لگائی ہے اس کے اوپر کباب کو ہاف ہاف کر کے میں نے لمبائی میں سیٹ کر دیا ہے پھر لگائیں گے کچھ ٹیماٹو سلائسز سم کیکمبر سلائسز اچھا یہ اسیمبلنگ جو ہے نا اس میں چیزیں اوپر نیچے ہو جائیں آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس یہ ساری چیزیں اگر آپ ایڈ کریں گے نا تو ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے جو ہنڈا ہم نے پریپیئر کیا تھا وہ ہم نے لگا دیا ہے میونیز ڈالیں گے اس کے اوپر جتنی آپ کو پسند ہے جتنا آپ کو ٹیسٹ اچھا لگتا ہے جو بھی فلیور اچھا لگتا ہے چلی گارلک سوس لگائیں یا پھر ٹومیٹو کیچپ لگائیں تھوڑے سی انین رنگز میں نے کاٹ کر پانی میں بھگو کے رکھے تھے اور اب جو ہے نا وہ کرسپی ہو گئے تو ان کو میں نے ڈالا ہے اور یہاں پر ڈالوں گی میں بند گو بھی اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اس کے دوسرے پارٹ کے ساتھ اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا زبردست کسی بھی جگہ پر آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پر آپ چلے جائیں ایسا فلی لوڈڈ برگر جو ہے نا وہ آپ کو ملنے ہی سکتا اور اگر ملے گا بھی نہ تو گارنٹی ہے یہ والا ٹیسٹ جو آپ کو گھر پر مل رہا ہے نا یہ کہیں پر بھی نہیں ملے گا must try this recipe کم سے کم ایک دفعہ تو آپ ضرور try کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا وڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے friends and family کے ساتھ اور مجھے دیجئے اجازت اگلی recipe تک کے لیے اللہ حافظ ناصر